بسم اللہ الرحمن الرحیم معترم ناظرین السلام علیکم پیارے ناظرین آج ہمارا ٹوپک سورہ فاتحہ پر ہے آج ہم اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ میں چھپے راز اور اسرار و رموس آپ کے ختمت میں پیش کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کیسے ایک شخص پر مخفے علوم کھولتی ہے اور کیسے ایک شخص کو محرومیوں سے نکال کر فتح اور کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں جو علماء اکرام نے تفاصیر میں سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں ان فضائل میں سے چند ترزے زیل ہیں سورہ فاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے اور آخری تین میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور درمیان یہ ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں کچھ حمد و سنا کا پہلو ہے کچھ دعا اور درخواست کا صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو حریرہ سے منخول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے نیسف میری لیے ہے اور نیسف میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و سنا بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالکی اوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے ایا کنا عبدو و ایا کنا ستائین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و سنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے ایک دین السرات المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل اور زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفاہ ہے اور میمہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مرفون روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفاہ ہے اور اس کا نام سورہ الرقیہ بھی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب ساب کے کاٹے ہوئے شخص پر اس صورت کو پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے یعنی پڑھ کر پھوکنے کی صورت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اسے اساس القرآن کہتے تھے یعنی قرآن کی جڑ یا بنیاد اور اس صورت کی بنیاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں اس کا نام واقعہ ہے یعنی بن قصیر کہتے ہیں اس کا نام کافعہ بھی ہے اس لئے کہ یہ اپنے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے اور دوسری صورت اس صورت کی کفایت نہیں کرتی اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے پیارے ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس صورت کی برکات عطا فرمائے اور اس صورت کے صد کے تمام مریضوں کو شفای کام لواج لاتا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی